ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز بتائیں جو نیو اور ان ہو آج کل چھوٹوں پر دیر سے دو انچیز کی پٹی لگانے کا ٹرن بہت زیادہ ہے یہ لگانا بہت ہی آسان ہے اور لوکیشن میں بہت ہی خوبصورت ہے سب سے پہلے آپ ایک پٹی لیں گے اور اس کو دونوں سائٹ سے آئرن سے آپ پھول کر لیں گے پریس کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو جہاں پر بھی لگانا چاہیں بازو پر بھی یا شرٹ کے دامن پر تو آپ نے اس کی باہر والی سائٹ پر اس کو دوسرا رخ اس کا رکھنا ہے یعنی جو فرنٹ سائڈ ہے شرٹ کی اس کے اوپر رکھنی ہے تاکہ جب آپ سلائی کے بعد اس کو فول کریں تو وہ اندر کی طرف آ جائے جو بھی اس کا فرنٹ سائڈ ہوگا شرٹ کا اس کے اوپر آپ نے رکھ کر یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی بلکل کنارے کنارے آپ نے لگاتے جانا ہے تقریبا ہاف انچ کا فاصلہ جو ہے وہ سلائی کے لئے چھوڑ کر یہ آپ نے اسے لگانا ہے ساری اس نے آپ نے دامن پر بھی اسی سٹائل سے لگانی ہے دپٹے پر لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ نے ایسے ہی لگانی ہے دپٹے کے چاروں سائٹ سے اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے آج کل بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے تقریبا یہ دو انچ کی پٹی ہے چوڑی جو میں لگا رہی ہوں آپ اس سے زیادہ چوڑی بھی تین سے دھائی سے تین انچ بھی لگا سکتے ہیں یا اس سے تھوڑی کم کرنا چاہیں جیسے آپ کو خوبصورت لگے جب یہ سلائی لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی جب ہم اس کو فول کریں گے تو یہ اندر کی طرف آ جائے گی آپ نے یہ اندر کی طرف پٹی لگانی ہے اور اس کو اوپر سلائی لگا دینی ہے ترپائی زیادہ اچھی نہیں لگتی اس پر سلائی ہی لگائی جاتی ہے مشین سے چوڑی جو ہے باہر سے دیکھتی ہے خوبصورت لگتی ہے یہ تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو پہلے آپ نے پریس سے بٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ لگانے میں مشکل نہ آئے اور اس کی نیٹنس زیادہ آتی ہے پریس سے لگانے سے اس کے بعد آپ نے یہ اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے ایسے سیدھی بہت ایزی ہے بلکل نیو لرنر بھی اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے بس ایک دفعہ میتھڈ کا وضع چلنا چاہیے یہ دیکھیں یہ میں نے بازو پہ لگائی ہے بازو پر پٹی لگانے کے بعد آپ اس کو سائٹ سے فول کریں گے اور بازو کو فول کرنے کے لیے آپ جب اس کو سٹارٹ سے فول کریں گے تو اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف فول کریں گے لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سلائی اور کپڑا جو ہے وہ آپ کے بازو کے باہر نہیں دیکھتا دیکھیں آپ اس کو کلوز لی دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے شرٹ کی فیٹنگ لگانی ہے سائٹ سے ایسے ہی آپ نے نیچے سے بھی دامن کی بھی پٹی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں اندر کی طرف ہے لیکن جب آپ رہنتے ہیں تو آپ کی یہ باہر نظر آتی ہے اور جو آپ کی ٹراؤزر کا کپڑا ہے چاہیں تو آپ اس کی پٹی لگا لیں یا آپ کے سوٹ میں جو کلرز ہیں کلر کنٹراسٹ کے حساب سے آپ اس میں سے کوئی کلر لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں تو اس کے لئے آپ کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں لیکن بہترین جو رہتا ہے وہ شموز کا کپڑا جو ہے اس طرح پٹی لگانے کے لئے چاہے شرٹس ہوں یا تو پٹے ہوں تو اسے ایک تو نیٹنیس زیادہ آتی ہے پریسنگ میں پروبلم نہیں ہوتی آپ کے سوٹ کی پریسنگ میں جب آپ واش کرتے ہیں تو کوٹن اور لون کا کپڑا جو ہے یا لیلن کا کپڑا جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اس کی پریسنگ مشکل سے ہوتی ہے آپ کے سوٹ میں وہ نیٹنیس نہیں رہتی ہے واش ایبال ہونے کے بعد واش کرنے کے بعد تو یہ جو شموز کا کپڑا ہے اسے آپ کے سوٹ جو ہے وہ نیٹ دکھتا ہے چاہے آپ کتنی بار بھی اس کو واش کر لیں تو یہ منی شموز کا کپڑا ہی لگایا ہے آپ چاہیں تو جو مرضی لگائیں جو آپ کے پاس آویلبل ہو یہ دیکھیں چاروں سائٹ سپی شرٹس کے لگا لیا ہے ادھر جہاں ہے یہاں پر آپ ٹرائنگل شیپ میں اس کو اندر طرف فولڈ کر لیں تو یہ واضو ہیں تو آپ لگائیں ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت ایزی ہے یہ اور بہت خوبصورت سوٹ کی لوکیشن آتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ